بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کسٹر ملک آپ لوگوں کے ساتھ سرویڈ میں نے دیزائن فانویشن کے پیر فارم سے میں آج آپ کو سیول 3D تین سرفیس کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ اس کے اندر تین سرفیس کیسے جنرائیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے کنٹورز لین وغیرہ کو کیسے دراغ کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کی پروپورٹیز وغیرہ سیٹ کرنا اور اس کے سلوپ اور الیویشن زوری پ پوری کلرز وغیرہ پوری ڈراغ کرنا کا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ کیسے آسانی کے ساتھ اپنا سیول 3D کے اندر اس کنٹورز کو بنا سکتے ہیں اگر میں اس سے پہلے بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو ضرور لائک کیجئے یہ میرے چینل ہیں اس کے اندر مفتلی ویڈیوز آپ کا پاس پڑی ہوئی ہیں اس سے پہلے میں دو سیول 3D کی ویڈیوز بنا چکا ہوں جو کہ میرے چینل کے اندر پڑی ہوئی ہیں نیچے یہ سیول 3D ویڈیوز آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کے اندر دو ویڈیوز ہیں جس کے اندر پہلی کے امپورٹ پوائنٹس کے مطلق ہے ساری جو پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اس کو پوائنٹس کو کیسے امپورٹ کر سکتے ہیں اور سی وی ایس فائل اپنی کیسے بنا سکتے ہیں اس کی لیئرز وغیرہ اور سرکلرز وغیرہ کے مطلق پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اندر ویڈیوز موجود ہے اسی طریقے سے یہ دوسری ویڈیو جس کے اندر کے create new point style اور new descriptions کیز وغیرہ اس کے سیمبل وغیرہ کے بارے ہیں پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے دو ویڈیو یہ میں نے upload کی تھی یا آپ نے اگر نہیں دیکھیں تو آپ یہ ضرور دیکھ لیے بہت informative ویڈیوز ہیں سیول 3D کے مطلق تو اس سے آگے ہم آپ کو آج اس کا اگلا سبجیکٹ part number 3 tin surface اور contour lens کے مطلق بتائیں گے کہ وہ آپ انہی points کی مدد سے کیسے جینٹ کر سکتے ہیں دیکھئے یہ purpose file تھی یہ اس کے اندر یہ آپ ادھر سے چیک کر سکتے ہیں یہ پورے کا پورے points groups اور سارا کچھ اس کے اندر موجود ہے یہ وہی file ہے جو کہ آپ کو پاس پہلے بھی پڑی ہوئی ہوگی اگر آپ جس کسی کو چاہیے تو وہ description سے اس کو download بھی کر سکتا ہے تو اس کے لیے surface کے لیے سب سے پہلے آپ ادھر prospector کے اندر آجائیں اور ادھر سے surface والے column کو آپ right click کرنے کے بعد create new surface کے اندر چلے جائیں اور یہ آپ کو پاس تین surface کو پر آپشن نظر آ رہا ہے آپ ادھر سے select کر لیں اور ادھر سے اس کو rename کر دیں جو بھی آپ name دینا چاہتے ہیں اپنے service کا اپنے پورجیک کے ساب سے جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں آپ نام دیکھیں انٹر کر دیں انچہ descriptions ہے آپ اس کے اندر جو بھی لکھنا چاہتے ہیں لکھ دیں اگے style والا column ہے اس کے اندر آپ side کے اوپر آپ click کریں گے تو یہ آپ کے سامنے مختلف اس کا style وغیرہ نظر آ جائیں گے جس کے اندر صاحب میں contour اور triangle کو آپ نے select کر لینا ہے یہ آپ ادھر سے اس کو آپ اس کا view دیکھیں گے تو یہ آپ کے سامنے view کے اندر یہ اس کے پوری کو پوری detail نظر آئے گی آپ اس میں سے بھی اس points کو اور contour style کو آپ ادھر سے select کر سکتے ہیں کہ جون سے بھی آپ نے style اپنے project کے ساب سے بنانا ہے تو وہ آپ بنا دیں یہ اسی طرح ہے اس کے 3Ds اور اس کے design cultures کے حوالے سے یہ میں پورا اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا سارا اسی طرح ساتھ والا کالم اگر سے آپ نے preview کے ساتھ آپ کے کالم نظر آ رہا ہے surface and style کا ہے اس کے اندر مختلف اس کے label style اور elevations کے متعلق details ہے وہ بھی آپ ادھر سے select کر لیں جون سے بھی آپ کرنا چاہتے ہیں surface support elevation اور label station وغیرہ اسی طریقے سے یہ آپ کے سامنے آپ کے ادھر سے وہ اس کا پورا preview بھی دکھا رہا ہے ادھر سے آپ surface support level and levels کو آپ select کر لیتا ہوں میں آپ جون سے بھی آپ کو نصیب لگے وہ آپ اپنے project کے ساب سے کر لیں تو اسی طرح کرنے کے بعد اس کو okay کر دے اور اس کے بعد اگلا کالم آپ کے پاس آ جائے گا select render material کے بارے میں تو یہ جو سبھی آپ render material دینا چاہتے ہیں دے 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 میں ادھر سے by layer اس کو کر دیتا ہوں آپ by block بھی رکھنا چاہتے ہیں تو کوئیشی والی بات نہیں تو یہ بھی آپ اس کو ادھر سے click کریں گے تو یہ دیکھیں گے آپ کے پاس آپ کی surface molding نام create ہوگی ہے سارا تو اس کے اوپر آپ ادھر سے surface property کے اندر آ جائیں تو سیم تو سیم وہی چیز جو ہم پہلے ادھر کر چکے ہیں وہ ادھر اس کی پوری ڈیٹیل موجود ہے ساری وہ آپ ادھر سے بھی چیک کر سکتے ہیں description کے اندر آپ کو یہ نام xyz دے سکتے ہیں اسی طریقے سے definition ہے اس کے تھوڑے سی setting آپ اگرہ کر لیں اس میں altitude elevation آپ yes کر دیں اسی طریقے سے use maximum angle کو بھی آپ yes کر دیں اور نیچے آپ کے پاس triangle length آ رہی ہوگی use maximum triangle length کو اس کو بھی آپ yes کر دیں تو یہ تاکہ آپ کے جو triangles وغیرہ اور جو elevation angles وغیرہ ہوں تو اس کو بھی اس کو بھی آپ yes کر دیں تو اس کو maximum values کو لے سکے اسی طریقے سے نیچے data operation اس کے مختلف option ہے سارے yes یا no اس کو آپ check کر سکتے ہیں یہ yes وہ ہوتے ہیں آپ اس کو yes ہی رہنے دیں اور اسی طریقے سے نیچے added operations آپ کے پاس اور یہ بھی اسی طریقے سے جون سے بھی آپ ادھر سے کوئی لین یا لیبل وغیرہ جو بھی آپ delete اور extra کرنا چاہتے ہیں yes یا no آپ ادھر سے اس کو کر سکتے ہیں ساتھ analysis والا table ہے سارا جو ہم پہلے در سے slack کر چکے ہیں اس اسی طریقے سے آپ مختلف valuations اس کے سلکھ کر لیں یہ آپ ادھر سے اس کو کر سکتے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اسی طرح اس کو set کرنے کے بعد apply کر کے okay کر دیں اور ادھر سے آپ right click کریں اور added service کے اندر چلے جائیں جائیں گے تو یہ last میں آپ کو سامنے مختلف اس کی layers ہیں آپ display کے اندر آ جائیں آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر پوری کی پوری اس کی points triangle اور border major contour اور اس کے colors وغیرہ آپ ادھر سے manual adjust کر سکتے ہیں جو ان سے بھی color آپ کو پسند دیں آپ ادھر سے color اپنا select کر لیں layers کا بھی اور tin کا بھی اور اسی طرح major اور minor contours وغیرہ جو ان سے بھی color آپ select کرنا چاہتے ہیں ادھر سے آپ select کر کے اپنا کام کر سکتے ہیں وہی آپ کے colors اسی طرح contours میں آئیں گے اسی طرح یہ آپ کو پاس مختلف layers off ہے یہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا اس طریقے سے سب سے پہلہ column information آپ کا نام آ جائے گا second number cover borders وغیرہ اس کی details وغیرہ ہے اور اسی طریقے سے تھاڑ کالب آپ کو بس contour مہن ہے اس کے اندر اس کے colors وغیرہ جب control لگیں گے یہ آخر یہ آگے last میں یہ use color scheme نظر آ رہی ہے آپ اس کو control کر دیں اور یہ use surface elevation وغیرہ کے مختلف pattern ہے آپ اس میں use surface سنوکہ آپ کر لیں اسی طریقے سے contour وغیرہ آپ جسے چیک کرنا چاہیں گے جو آپ پہلا module کندر select کر چکے ہیں اس کی detail وغیرہ ادھر آ جائے گی تو اسی طریقے سے نیچے contour interval لیں سارے ادھر سے آپ اپنے control کو interval select کرنا ہے کہ آپ کتنے میٹر distance کے اوپر اپنے contours لگانا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر سے distance وغیرہ enter کریں گے وہ اسی طریقے سے contour smoothing بغیرہ سارا کوئی تو یہ کرنے کے بعد آپ ادھر سے بھی آپ نے color آپ نے change کر دینے جو ان سے آپ کو پاس default color آپ نے layers کے اندر set کیے تھے کر دیں اور ادھر سے apply کر کے okay کر دیں اسی طرح آپ ادھر سے یہ بھی آپ یہ دیکھیں گے آپ کی اس کے ساتھ کی maximum complete ہوگی یا آپ definition کے column کو آپ کلک کر دیں تو یہ نیچے آپ کو points file ہو غیرہ کی نظر آ رہی ہیں ابھی میں نے دیکھا project کے اندر point import کی ہوئی ہیں پہلے سارا کچھ بنا ہوگا اگر آپ اس کو direct بھی import کرنا چاہتے ہیں تو یہ dis import کر کے کر سکتے ہیں تو اسی file کو میں use کرنا چاہتا ہوں تو point groups کے اندر میں آ جاؤں گا یہ آپ دیکھیں گے یہ point groups کے اندر survey data کے نام سے میرا groups پہلے create ہے جو کہ میں پچھلی google کے اندر آپ کو بتا چکا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں dis point select کرنے کے بعد apply کر کے okay کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ just آپ کے پ pass within one minute کے اندر اندر آپ کی turn generate ہو جائے گی ساری اور سن اندر contours اور اس کے index level بغیرہ سارے آپ کو ادھر سے نظر آ جائیں گے یہ آپ اس سے block کو select کر لیں اوپر آپ کو پاس table کھل جائے گا ادھر سے property میں آ جائیں دوبارہ اور contours کے اندر چلے جائیں اور ادھر سے جون سے بھی distance آپ contours کا دینا چاہتے ہیں minor contours کا وہ آپ select کر دیں تو یہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ آپ جیس طرح کا distance کو کم کرتے جائیں گے اسی طریقے سے اس کی lines وغیرہ بڑھتی جائیں گی اسی طرح display میں آ جائیں گ یہ triangle آپ نے یہ لگایا تھا اس کو آپ off کر دیں گے تو یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی صرف ادھر contours لائن بغیرہ رہ جائیں گی اور tim generator وغیرہ ادھر سے آف ہو جائیں گی اسی طرح اس model کو دوبارہ آپ select کر لیں اور ادھر سے جون سے بھی layer اور جون سے colors وغیرہ آپ change کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں اور interval کے لیے اسی طرح contours سارے کالم میں آ جائیں اور ادھر سے جون سے بھی interval آپ اس کو زیادہ یا کم دیں گے تو اسی طریقے سے اس کی lines وغیرہ نیچے draw ہوتی جائیں گی یا اس کے distance کو اور کم کر دیا تو دیکھیں گے کہ یہ آپ کو پاس lines اسی طریقے سے زیادہ ہو گئے تو یہ بھی آپ اپنے project کے ساپ سے جو اسے بھی requirement ہے اس کے ساپ سے اپنا ادھر سے interval وغیرہ adjust کر سکتے ہیں کر کے اور تاکہ آپ کو کام کرنے مسانی ہوئے جیسے میں نے one meter کا دیا تو چونکہ اس levels کے اندر زیادہ difference نہیں ہے تو contour lens اس کی دور دور لگیں گے اسی طریقے سے آپ ان کے مختلف قسم کے contours کی سائٹنگ کر سکتے ہیں minor اور major distance کا حوالے سے اسی طرح contour smoothing ہے ادھر سے آپ اس کو true کر لیں اور true کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے جسے سموت line factor یہ آپ ادھر سے آپ اس کو کم increase اور disc trace کر سکتے ہیں جس سے آپ کی lines کے اندر بہتری آ جائے گی اور جسے صاحب میں بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو SP line کے اوپر کرنا چاہتے ہیں تو SP line select کر کے کر دیں تو اس ساری contours آپ کی SP line کے اندر آ جائیں گے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اسی طرح آپ ادھر آجائے اس column کے ان اندر اور ادھر سے مختلف layers اس کی آن کریں گے دیکھیں یہ elevations کی میں نے کی ہے تو اس کا جو ڈیفائلڈ کلر تھا اس کے سابسس نے ادھر اس کو draw کر دیا اور اس کے اندر پوری کے پوری اس کی surface وغیرہ آپ کو ادھر سے نظر آ رہی ہے اسی طریقے سے یہ لازسس کی سمری ہے اس کے اندر elevations layer ہے ادھر سے آپ اس کا جو بھی کلر آپ وغیرہ چینج کرنا چاہتے ہیں elevations کا وہ آپ ادھر سے چینج کر سکتے ہیں اور اپنے project کے سابسس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں یہ مختلف اس کے colors ہیں اور بہت اچھے combination اس کا بنگتا ہے اور تاکہ جدھر آپ کے پاس elevations زیادہ یا کم ہے تو اسی سابس سے یہ آپ کے پاس بتاتے ہیں اسی طرح کیسے یہ summary کے اندر مختلف layers وغیرہ ساری اس کی جو ہم پہلے کر چکے ہیں 3D geometry وغیرہ یہ سارے defaults وغیرہ آپ پہلے select کر چکے ہیں ادھر سے آپ جو بھی چینج کریں گے تو وہ در سے direct بھی چینج ہو جائے گا تو یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سارا تو اس طریقے سے نیچے یہ boundary type وغیرہ سارا اور نیچے ڈارٹم اور اس کے بعد contours یہ اسی طریقے سے آپ آپ ادھر سے جو ان سے بھی اس کو آپ ادھر سے select کرنا چاہتے ہیں اس کے option وغیرہ legend وغیرہ آپ ادھر سے اس کو select کر سکتے ہیں اور select کرنے کے بعد آپ ادھر سے اس کو change کر سکتے ہیں اسی طریقے سے control interval جو ہم نے پیچھے کیا تھا آپ ادھر سے بھی control interval کو آپ ادھر سے set کر سکتے ہیں اور just کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اسی طریقے سے یہ مختلف option آپ کو پاس دو دو تین سیڈس پر آپ کو ملتے ہیں continue آپ اس کو کسی بھی جگہ سے جا کے اور اس کی setting وغیرہ کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں نے مختلف اس کے setting زبارہ control interval کو میں نے 0.25 کر دیا تاکہ میں پاس اس کے زیادہ آ جائے ہیں ایسی طریقے سے اس کے مختلف elements وغیرہ سارا جو کچھ بھی ہے یہ سارا آپ کے سامنے پوری returns کی ہے آپ ادھر سے اس کی property کے اندر جا کے slopes اور elevations جو بھی ہے آپ کر سکتے ہیں ادھر سے آپ اس کی layers on کر لیں arrows slope کی تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے سلوپس ایرو کو آپ ادھر سے change کر سکتے ہیں جو ان سے بھی آپ color وغیرہ یا style یا text وغیرہ آپ ادھر سے change کر سکتے ہیں دیکھیں میں اس کی لئے run کی ہے تب ہی میں اس کو zoom in کروں گا تو یہ آپ کے سامنے اس کے پورے arrows آ جائیں گے آپ کی slopes کدھر جا رہی ہیں اور کیاس custom جا رہا ہے یہ سارا سلوپ ایرو کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں ان arrows کو آپ اسی format property میں جا کے اس کے texture اور اس کی height وغیرہ کو آپ بلا سکتے ہیں اور سارا کچھ آپ کر سکتے ہیں اس دسپلے میں دوبارہ آ جائیں سلوپس کو آپ on کر دیں اور on کرنے کے بعد apply اور rocket کر دیں تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے پاس سلوپس کا جو کلرز وغیرہ اور جو اس کے arrows کا کلر تھا اس کا کلر ادھر سے آ جائے گا اور بیچ میں آپ کا جو elevations وغیرہ اور جو چیزیں تھی وہ الہرہ کلرز کے اندر آپ کو ادھر سے نظر آئیں گے جیسی طریقے سے آپ edit surface کے اندر آ کے اس کی تمام layers کو on کر دیں آن کرنے کے بعد یہ دیکھیں گے ٹرینگل کو میں دسیان کر لیتا ہوں complete layers کو میں on کر لیتا ہوں apply اور okay کریں گے تو یہ آپ کا سسٹم تھوڑا سے دسلو ہو جائے گا اور تھوڑا سو آپ کو پاس ادھر سے okay ہونے کے بعد بھی time لگائے گا اور وہ پوری کی پوری آپ کی جتنی بھی layers ہیں سب کو وہ generate کرے گا اور generate کرنے کے بعد پورا اس کا view دکھائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں the complete اس کا areas اور اس کے پوری elevation اور پوری detail اور color حساب سے elevation کے حساب سے سارا ہو جائے تو آپ اس کے اندر جو ان سے بھی current کے حساب سے اپنے working کے حساب سے جو ان سے بھی surface area وغیرہ آپ رکھنا جاتے ہیں اس کو آپ on کر دیں اور باقی layers scope off کر دیں اور اسی طریقے سے اس کا print اور اس کا مختلف projects کے اندر اس کا storm watering کے حساب سے اور drainage کے حساب سے جو بھی working ہونی ہوتی ہے وہ contouring کے حساب سے ہی پوری detail کے ساتھ تاکہ واضح پتہ چل جائے اس کی پوری کی پوری detail یہ آپ کا elevation اور اس کی lens ہو گیا اپنے حساب سے اڈرا کرنا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ